مذہب سے متنفر ہوتے ہیں مذہبی عالم جب کسی دینی بات سے انعراف ہو رہا ہو تو اس کو بیان کیسے کرے گا اور ہم جب بات کرتے ہیں ہامنی کی لوگوں کے حساسات کے جذبات کے احترام کی تو وہاں پر کیسے ہم یہ بتائیں گے کہ یہ چیز کفر ہے شرک ہے زلالت ہے گمراہی ہے لیکن کسی کی اس پر دلازاری بھی نہ ہو آپ کا اپنا جو پورا فریم ورک ہے آپ نے جو کام کیا مذہبی چیزوں پر اس میں کیسے اس کو ملوزہ خاطر رکھا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ کسی فرد کے بارے میں حکم لگانے کا حق اب مجھے ہے نہ کسی عالم کو ہے اس میں تو ادنا درجہ کا تجاوز بھی نہیں کیا جا سکتا یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں ایک شخص کہتا ہے کہ میں دین کا ماننے والا ہوں ایک شخص کہتا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا میں کسی بدت کا ارتکاب نہیں کرتا یہ جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے اس کی بنیاد پر ہم اسے مسلمان ہی کہیں گے اس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہی جا سکتی لیکن نظریات خیالات جو بات ہے اس کا جائزہ بیلاگ طریقے سے لینا ہر طالب علم کی ذمہ داری ہے ہر عالم کی ذمہ داری ہے یعنی یہ بات کہ فلان بات شرک ہے یا فلان بات کفر ہے اس کو لازمان تیہ کیا جائے گا اور لوگوں کو اس سے متنبع بھی کیا جائے گا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص پر آپ کوئی حکم لگا رہے ہیں اس کا اصول بھی بہت سادہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں دو سوالوں کا جواب دیا ہے انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو اللہ کے فرشتوں کو مانو اللہ کی کتابوں کو مانو اللہ کے نبیوں کو مانو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو یہ پانچ ایمانیات ہیں اس کے بعد انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے تو فرمایا ہے کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی قواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں اور اب قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کوئی ایک رسول کی حیثیت سے مانا جائے گا اس کے بعد یہ کہ نماز کا احتمام کرو زکاة ادا کرو روزے رکھو حج کرو یعنی یہ وہ پانچ باتیں ہیں جن کو اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا ہے یہی در حقیقت دین کی بنیاد ہے یعنی ایمانیات بھی بیان فرما دیئے یہ بھی بتا دیا کہ اسلام کیا ہے یہ روایت قرآن مجید کا بیان ہے لفظ لفظ میں قرآن مجید کا بیان ہے لہٰذا ان پانچ چیزوں میں سے خواہوئی ایمانیات سے متعلق ہیں خواہوئی اسلام کی پانچ چیزیں ہیں کوئی شخص اگر ان کا انکار کر دیتا ہے تو ہم کہیں گے یہ کفر ہے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو گواہی دی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو اگر کوئی شخص کسی کو الہ بنائے گا تو ہم اس پر شرک کا اطلاع کریں گے اس فیل پر اس فیل پر یعنی یہ کہیں گے کہ یہ فیل شرک ہے اور اگر ان دس چیزوں کے معاملے میں یعنی پانچ ایمانیات اور پانچ اسلام کی چیزیں تعویل کی بنیاد پر کوئی انحراف اختیار کیا جائے گا یعنی یہ تو نہیں کہ انکار کیا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ گمراہی ہے اچھا یہ بہت سادہ بات ہے اور اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے متین کر دیا ہے تاکہ اس بحث کا دروازہ ہی ہمیشہ کیلئے بند ہو جائے تو یہ گمراہی یا یہ انحراف یا یہ شرک یا یہ کفر یہ بتانا ہر عالم کی ذمہ داری ہے اس پر کسی معذرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ فرد پر حکم لگانا یہ ہمارا کام نہیں یعنی کوئی فرد ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے میں ادنا درجے میں بھی اس کے اس دعوے کو جھٹلانے کیلئے تیار نہیں ہوں میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے کفر ایمان کا فیصلہ کروں یہ فیصلہ اس عالم کا پروردگار قیامت میں کرے گا اس کی ذمہ داری نہ مجھے دی گئی ہے نہ اس کا حق مجھے اطا کیا گیا ہے لیکن دین بتانا اور یہ بتانا کہ دین میں کیا توحید ہے دین میں کیا ایمان ہے دین میں کن ماننا کو ماننا ضروری ہے اور دین میں کیا چیز شرک بن جائے گی کیا کفر بن جائے گی کیا گمراہی ہوگی یہ سب چیزیں بتائی جائیں گی ہر حال میں بتائی جائیں گی چنانچہ اسی کے زیل کی وہ چیز ہے جس کو آپ بدت کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ ہمیں دین دے اگر اللہ نے جو دین دیا ہے اس میں کوئی شخص کوئی اضافہ کرتا ہے اپنی طرف سے تو وہ بدت ہے اور اسی لئے فرمایا کہ کلو بدت ان ظلالہ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی کہی ہے اللہ کے رسول نے بھی کہی ہے یہی تو اصل میں دین کے علماء کی ذمہ داری ہے وہ جس وقت لوگوں پر حکم لگاتے ہیں لوگوں کو گمراہ قرار دیتے ہیں لوگوں کو مشرق کہتے ہیں لوگوں کو کافر کہتے ہیں تو اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر تو اس شخص نے فیصلہ کرنا ہے وہ بتائے گا کہ وہ کیا ہے اور دنیا میں اسی کے بیان کو مانا جائے گا کہ آمد میں اللہ تعالیٰ رد کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارے ایمان کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ہم بندے وہاں پر اپنا عجزی پیش کر سکتے ہیں یہ تو فیصلہ ہے یہ ان کی عدالت میں ہونا ہے لیکن جہاں تک دین بتانے کا تعلق ہے اس میں دونوں چیزیں بتائی جائیں یہ بتایا جائے گا کہ یہ ایمان ہے یہ بتایا جائے گا یہ کفر ہے یہ بتایا جائے گا کہ یہ شرک ہے یہ بتایا جائے گا یہ توحید ہے یہ بتایا جائے گا کہ یہ بدت ہے یہ بتایا جائے گا کہ یہ سنت ہے اور یہ بتایا جائے گا کہ کسی شخص نے اس معاملے میں کوئی احسائن حرافتوں نہیں کر لیا جس پر گمرہی کا اور عربی زبان میں گمرہی کو زلالت کہتا ہے اس کا اطلاق کیا جائے گا تو بالکل واضح اور سادہ بات ہے اس میں لوگ خلطیں مبس پیدا کرتے ہیں یعنی ایک طرف صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص پر فتوہ لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور دوسری جانب اگر کسی بدت اگر کسی گمراہی اگر کسی کفر اور شرک کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ یہ یہ ہے اور اس کے دلائل دیے جائے تو اس پر فوراں سیخپا ہوتے ہیں کہ یہ ہماری توہین ہو گئی نہیں یہ کسی فیل پر حکم ہے یہ علم کا مسئلہ ہے فرد پر حکم لگانے کا کسی کو کوئی حق نہیں ٹھیک آمسر بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا جانب زمینی سوالات میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں کل ہم نے آپ سے گفتو کی تھی سر سید احمد خان کے اصول تفسیر پر آپ نے ان اصول تفسیر میں جو غلطی ہے اس کو واضح کرتے فرمایا کہ میں اس کو ایک بڑی معصیت سمجھتا ہوں تو یہ مجھے بتائیے گا کہ شرک ہو گیا کفر ہو گیا گمراہی ہو گئی یہ معصیت کس کا ٹکڑی کا یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالی نے فلا معاملہ میں جو بات کہی ہے اگر وہ ہماری عقل پر پوری نہیں اترے کی تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تو اس میں فیصلہ کن حیثیت کس چیز کی ہو گئی عقل کی تو یہ میرے نزدیک اللہ کی نافرمانی ہے معصیت عربی زبان میں اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں میں جب خدا نخواستہ نواز نہیں پڑھوں گا یا روزہ نہیں رکھوں گا تو اس کو معصیت ہی کہا جائے گا اسی طرح عقائد کے معاملے میں بھی اگر کوئی شخص کوئی بات کہے گا یہ تو بڑا یعنی حلقہ لفظ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے اللہ کی حکم کو مانا پہلے جائے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ عقلی لحاظ سے کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں پہلی چیز حکم کا اس بات ہے یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حکم اللہ نے دیا ہے اللہ کی رسول نے دیا ہے یہ حکم قرآن میں ہے یہ حکم مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ایک عمل کی حیثیت سے نقل ہوا ہے یہ سنت ثابتہ ہے حکم پہلے بینے ہی مانا جائے گا اس کے بعد کی یہ بیعث ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا مقصود ہے اور کسی مقصد کو بیان کرتے ہوئے آپ حکم کو محتل نہیں کر سکتے حکم جیسے کیا ہے جس طرح کے دیا گیا ہے اسی کو ماننے کا نام دین ہے اچھا قام صاحب بھی آپ نے جو حوالہ دیا حدیث جبریل کا اور اس میں بتا دیا کہ ایمان کے تحت اور اسلام کے تحت پانچ انوانات پانچ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں اس سے کوئی نراف کرے گا تو پھر اس فکر کے اوپر اس فعل کے اوپر خدا کے دین کی روشنی میں حکم لگانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو اس میں سے ایک چیز نظر میں مثال کے طور پر آپ کے سامن رکھتا ہوں پیغمبر پر ایمان پیغمبر پر اب ایمان کے تقاضے ایک نقطہ نظر یہ بتاتا ہے کہ اس کو آپ حاضر ناظر بھی مانیں اس کو علم الغیب والا بھی مانیں اور جو اس سے انحراف کرے گا ہم کہیں کہ پیغمبر پر ایمان نہیں لارا لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ پیغمبر کی احانت یا پیغمبر کی اطاعت نہ کرنے کا فتوہ لگا دیں تو یہ رستہ تو پھر کبھی نہیں رکھے گا کہ میں اپنی نظر میں دوسرے کو خارج کر رہا دوسرا اپنی نظر میں مجھے خارج کر رہا میں نے اسی لئے سب سے پہلی بات یہی کہ کسی پر حکم لگانے کا آپ کو حقی نہیں پہلے تو یہ سمجھ لیں دوسرے یہ کہ آپ کیا حکم لگانے جا رہے ہیں انکار کا حکم لگا رہے ہیں تو انکار تو اس نے کسی چیز کا نہیں کیا کیا اس نے پیغمبر کا انکار کیا ہے کیا پیغمبروں کا انکار کیا ہے کیا اس نے ملائکہ کا انکار کیا ہے کیا اس نے اللہ کا انکار کیا ہے تو انکار اگر کر دیا جائے اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا یہ فرد سے مطلق چیز ہے اس کا انکار کر دینے کا نام کفر ہے اور جس چیز کو آپ گمراہی کہتے ہیں یا عربی زبان میں زلالت کہتے ہیں وہ تعویل کی بنیاد پر ان دس چیزوں میں سے کسی چیز سے انحراب تعویل کی بنیاد پر ہنی اگر انکار کر رہے ہیں تو پھر تو سیدھا کفر ہے ماننے سے انکار کر دیا تو کسی کفر کو کفر کہنا یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے لیکن فرد جس نے اس کا ارتکاب کیا ہے وہ کافر ہو گیا ہے وہ غیر مسلم ہو گیا ہے وہ ظال و مزل ہے یہ کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کریں گے یہاں اس شخص کا بیان ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں اس سے معاملہ کیا جائے گا وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو بس میرے لئے وہ مسلمان ہے مسلمانوں کی پوری جماعت میں کسی شخص کو کسی عالم کو کسی حکومت کو اس کے اس دعوے کو جوڑانے کا کوئی حق نہیں ہم سے جب ہم کسی شخص کے فیل پر حکم لگاتے ہیں اور دین کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اس نے کفر شرک مثال کے طور پر زلالت یا گمراہی کا ارتکاب کیا ہے میں پھر ارز کر دوں اس شخص نے ارتکاب کیا ہے یہ ذریعہ بیس ہی نہیں آنا چاہیے وہ جو نکتہ نظر بیان کر رہا ہے جو نکتہ نظر بیان کر رہا ہے اس پر بات کی جائے ارتکاب تو اس کا فیل ہے اس پر تو یہ حکم لگانے کا کوئی حقی نہیں ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میرے نزدیک ملائکہ یہ ہیں میرے نزدیک نبی یہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ نبی اصل میں ارستو افلاتی ان کی طرح کے حکماء ہوتے ہیں تو اب اس نے نبی کا انکار نہیں کیا لیکن ایک ایسی تعویل کر دی ہے جو سری انحراف ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ زلالت ہے یہ گمراہی تو پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کسی شخص پر یا اس کے کسی فیل پر یہ بات نہیں ہو رہی بلکہ وہ فیل کو کس حیثیت سے پیش کر رہا ہے تو وہ دیکھا جائے گا جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے وہ بات کیا ہے یا وہ عمل کیا ہے تو اس عمل کے بارے میں یا اس بات کے بارے میں یہ لازمان لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے اور یہاں یہ بھی ارز کر دوں جس طرح میں نے ارز کیا کہ ان دس باتوں میں سے کسی کے انکار پر کفر کا حکم لگائیں گے آدمی زیر بیس نہیں ہے اس بات پر اسی طریقے سے اگر ان میں تعویل کی بنیاد پر کوئی انحراف ہوتا ہے سریع تو اس کے اوپر ہم زلالت یا گمراہی کا حکم لگائیں گے اس میں کوئی اضافہ ہوا کوئی چیز بھی ہوئی کسی نوعیت کا انحراف ہے بدت بھی اسی نوعیت کا ہے کہ انحراف ہوتا ہے تو اس پر یہ حکم لگائیں گے اس کے بعد بھی یعنی میرے نزدیک یہ تعویل درست ہے آپ کے نزدیک غلط ہے میں اس کے دلائل دے دوں گا یہ علمی چیزیں ہیں یہ دین کا اکڈیمک حصہ ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ سیدنا سلیمان کا تخت لانے کا معاملہ ایسے ہوا تھا ایک دوسرا آدمی کہتا ہے اس کے نزدیک ایسے ہوا تھا ظاہر اس میں قرآن کی تعویل کی جا رہی ہے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ جنوں پر پہلے لگا دیا جاتے ہیں دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ ہوتا ہے تو یہ در حقیقت وہ چیزیں ہیں جن کو اکڈیمک چیزیں کہنا چاہیے یہ علمی چیزیں ہیں ان میں غلط یا صحیح کا لفظ استعمال کیا جائے گا اس سے زائد کوئی لفظ نہیں بولا جائے گا یہ بالکل متین بات ہے اور اگر اس کا ٹھیک لحاظ رکھا جائے تو نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے نہ کسی کی احانت کا کوئی سوال ہے نہ کسی کے بارے میں کسی پروپیگنڈے کی کوئی بنیاد پنتی ہے ہر عالم استدلال کے ساتھ صرف بات پر بات کرے گا اور یہ بتائے گا کہ اس کے نزدیک صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے نزدیک فلاں اور فلاں چیز زلالت یا گمرائی ہے فلاں اور فلاں چیز کفر یا شرک اجھا گم صاحب یہ آپ بہت اسرات سے فرما رہے ہیں کہ فرط کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن ہمارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کفر کا ارتکاب کیا اور ہم پر واضح ہے کہ اس کا یہ فعل کفر پر مبنی ہے تو اب اس کے کچھ نتائج مرتب ہوں گے یعنی اگر وہ اس پر اسرار کر رہا ہے تو اس کا مطلب کفر پر کھڑا ہوا ہے تو اب مومن کے ساتھ تو شادی ہو سکتی ہے اگر کفر پر کوئی اسرار کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں لہٰذا تجنید نکابی ہونا چاہیے لہٰذا اس کو کلمہ بھی پڑھنا چاہیے تو یہ فرد کو فکر سے علیہذا کیسے کیا جا سکتا ہے اس نے کب کفر پر اسرار کیے وہ تو بار بار یہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں بار بار اپنے اسلام پر اسرار کر رہا ہے اصل میں آپ اس کے کفر پر اسرار کر رہے ہیں جس کا آپ کو حقی نہیں وہ تو کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں اب اس کے ساتھ آپ کی بحث ہے یہ بحث علمی طریقے سے ہوگی اور اس میں جو بات کہی جا رہی ہے اس پر حکم بھی لگایا جائے گا لیکن اس کے بارے میں کوئی بات کہنے کا نہ مجھے حق ہے نہ آپ کو اس کا اقرار ہی اصل میں اس کی شناخت ہے وہ یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو وہ دنیا میں مسلمان ہے آخری سوال خاند صاحب ایک شخص سے کہتا ہے کہ آپ میری جس فکر پر حکم لگا رہے ہیں میں اس کو شرک نہیں سمجھتا میں اس کو کفر نہیں سمجھتا میرے یہ دلائل ہیں تو کیا اب اس صورت میں بھی میں اس کی فکر کو شرک شرک کہوں گا تو اس سے اس کی دلہ داری نہیں ہو نہیں یہ تو اس نے اپنا نکتہ نظر بیان کر دیا میں نے اپنا نکتہ نظر بیان کر دیا اس کے نزدیک یہ شرک نہیں ہے لوگ اس کے دلائل سے مطمئن ہیں تو مان لیں میرے نزدیک یہ شرک ہے تو میرے دلائل کو بھی سن لیں یہاں بات پر استدلال ہو رہا ہے یہاں کسی پر کوئی حکم نہیں کلایا جا رہا ہے